نمشکار اتی اتم رہے گا میں آپ سے آشا کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو بہت دھیان سے سنیں گے لکھ لیں تو جیدی اچھا ہے اس میں کچھ چھوٹی بڑی باتیں ہیں جن کے اوپر آپ کو وشیش کر دھیان دینا ہوگا اور یہ ویڈیو کو انت تک اگر آپ دیکھ پائیں گے تو آپ کو میرا جو میسیج ہے وہ پوری طرح سے کنوے ہو جائے گا جو میں آپ کو اپائی بتانے جا رہا ہوں یہ اپائیں آپ کے لیے بہت آسان ہیں کرنا جو لوگ بھارت ورش میں رہتے ہیں ان کے لیے تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے اور اگر ویدیش میں کسی کو یہ اپائے کرنے میں کچھ ڈککت آتی ہے تو مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا تاکہ میں آپ کو دوسرا اپائے بتا سکوں جیون کی ڈگر میں تھپیڑے کھاتے ہوئے بہت بڑے بڑے نقصان یا رشتوں میں بہت بڑے نقصان یا کوئی بھی ویپار کرنے جا رہے ہیں جوب کر رہے ہیں یا پریوار کے اندر ہی ناکامی ہی ناکامی مل رہی ہو بہت جوتشیوں بہت پنڈیتوں کو دکھا بھی لیا ہو اور ان کے بتائے ہوئے سارے اپائے بھی کر لیا ہو لیکن پھر بھی کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جو من وانچت فل ہیں وہ نہیں مل رہے ہوتے یا من میں ہمیشہ خیال آتا رہتا ہے کہ بھگوان کو ہم سے ایسی کیا ناراضگی ہے جو ہمیں اتنے دکھ دے رہا ہے دیکھیں بات ایسی ہے کہ ہم جتنے بھی اپائے کرتے ہیں یہ سارے اپائے ضرور کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے کو بہت ساری چیزیں اور بھی دیکھنی پڑتی ہیں جو ہمیں اپنے جیون میں نروہ کرنی ہوتی ہیں آج میں آپ کو ایک ایسا اپائے بتانے جا رہا ہوں جو اپائے میں نے سیکڑوں باری آزمایا ہے اور مجھے اس کے ہمیشہ بہت اچھے پرباہو ملے ہیں پرنام بہت اچھے ملے ہیں مجھے اور یہ ایسا اپائے ہے کہ اس اپائے کو کرنے سے سبی گرہ پرسند ہوتے ہیں اس اپائے کو کرنے سے سبی گرہ اگر اچھے ہیں جو گرہ اچھا ہے وہ اچھا اور ہو جاتا ہے اور جو گرہ اپنے بہت برے پرباہو دے رہا ہے وہ اپنے پرباہو کچھ کم کر دیتا ہے اب کرنا یہ ہے کہ شکل پکش کے اتوار سے پہلا ہو تو اچھا ہے دوسرا ہو تو بھی ٹھیک ہے شکل پکش کے رویوار یعنی سنڈے یعنی اتوار سے اس کو آپ نے شروع کرنا ہے آپ کو ساتھ اناج بتانے جا رہا ہوں یہ وہ اناج نہیں ہے جو بجار میں مکس کیے ہوئے ملتے ہیں اس لیے جو میں بتانے جا رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیجئے گا اور یہ جو اناج ہیں اس کو کتنا دن لینا ہے یہ آپ کی سامرت اور جہاں پر آپ اس اناج کو ڈال کر آئیں گے اس جگہ پر کتنا ڈالا جا سکتا ہے یہ آپ نے ننے لینا ہے کیونکہ ہر جگہ پر ویبھن طریقے سے اس کو ڈالا جائے گا گاؤں ہے کھلا ہے تو جتنا مرجی ڈال دیجئے لیکن شہروں میں کچھ لیمٹیشنز ہوتی ہیں اور جہاں پر ملٹی سٹوری بیلڈنگز ہیں وہاں پر لیمٹیشنز زیادہ ہوتی ہیں میں بات کر رہا ہوں اس اناج کو پکشیوں کو کھلانے کے لیے کیونکہ پکشی جو ہیں مانا تو یہ جاتا ہے کہ وہ بدھ کے سوروپ ہیں اور بدھ کو ہی اگر آپ اپنے جیون میں شکتی شالی کر دیتے ہو تو آپ کے بدھی آپ کا ویپار آپ کی سمجھ آپ کی نالج یہ سب بہت کام کرتی ہے جیون میں آپ کو برے وقت سے نکالنے کے لیے آپ کرنا کیا ہے آپ نے کہ ایک ماترہ لے لیجئے میں بات کرتا ہوں ایک کٹوری کی آپ لینے کوئی سے آدھا کلو ایک کلو بھی لے سکتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنے ڈال سکتے ہیں اور جو میں آپ کو سامگری بتانے جا رہا ہوں ایک دن کی سامگری بتا رہا ہوں آپ نے لینی ہے ایک سبتہہ کیلئے مان لیا ہاں آپ نے ایک کٹوری لینی ہے تو ایک کٹوری لیجئے چاول ایک کٹوری لیجئے لال مسور سابوت ایک کٹوری لیجئے آپ ہری مونگ سابوت ایک کٹوری لیجئے چنے کی دال جو پیلے رنگ کی ہوتی ہے ایک کٹوری لیجئے جوار جوار نہ ملیں تو جو ایک کٹوری لیجئے آپ باجرا اور ایک کٹوری آپ لیجئے اس میں کالے مسور ثابت دیکھیں جو جوار ہے یا جو ہے اس کو آپ نے رات کو تھوڑے سے دودھ میں بہت تھوڑے دودھ میں اسے بھگو کے رکھنا ہے کالی دال یعنی کالی مسور اس کو بھی آپ نے پانی میں بھگو کے رکھنا ہے رات کو اور اس کو یہ سارے کارے آپ نے شروعات میں شنیوار کو کرنے ہیں پھر تو یہ روزانہ رات کو کرنے ہیں ایسے ہی ہری مونگ کالی مسور ان دونوں کو بھی الگ الگ آپ نے پانی میں بھگو کے رات بھر رکھنا ہے دیکھیں خیان رکھئے گا کہ یہ ساری چیزیں آپ نے ملانی نہیں ہیں الگ الگ رکھنی ہے چاول اگر چھوٹے ٹکڑے والا ہو تو زیادہ اچھا رہے گا تو جو چاول آپ بڑا اگر لے آئیں مان لیا پورے والا چاول تو اسے تھوڑا سا بریک کر لیجئے گا توڑ لیجئے گا تو زیادہ اچھا رہے گا اب یہ برابر ماترہ کی جو بھی چیزیں ہیں یہ آپ نے روی وار صبح ایسے سطح پر جانا ہے باہر گھر میں نہیں جہاں پر پکشی آ کر اناج کو کھاتے ہوں لوگ ڈالتے ہیں ایسے اب آپ نے جس سیریل میں میں نے آپ کو بتایا ہے اسی سیریل میں آپ نے چاول پھر لال مسور پھر ہری مون کی دان پھر چنے کی دان پھر اس کے بعد میں آپ نے جو یا جووار جو بھی ہیں ٹھیک ہے نا ایسے آپ نے ساتوں کی لائن لگانی ہے ایک اگر تو اس جگہ پر لوگ آتے جاتے بہت ہیں تو تو آپ ایک اپنی سامرد کے حساب سے ایک روپیہ دو روپیہ پانچ روپیہ یا دس روپے کا سکہ یا بیس روپے کا سکہ سکہ ہی رکھنا ہے نوٹ نہیں رکھنا وہ رکھئے اور اس کے اوپر جیسے ایک سکہ رکھا اس کے اوپر چاول لگ دیئے دوسرا سکہ رکھا یعنی کل آپ نے سات سکے ایسے رکھنے ہیں یہ سب کچھ اگر آپ نے ایسے لائنیں ایک لگا دے دی ہیں اور اس کے بعد میں آپ نے اس کے اوپر سکہوں کے اوپر یہ سب چیزیں ایک لائن سے ڈال دی اور اس کے بعد تھوڑی دور کھڑے ہو جانا ہے آپ نے اور اس چیز کو دیکھنا ہے کہ پکشی آگر اسے کھا رہے ہوں اور جب پکشی ان دانوں کو کھا رہے ہوں تو آپ کو ایک آنند کی انہوٹی بھی ہونی چاہیے کہ دیکھو کیسے یہ پکشی کھا رہے ہیں تھوڑی دیر آپ ان کو دیکھئے اور اس کے بعد اپنے گھر واپس آ جائیے اپنی دن چرے آپ ایسے ہی رکھئے ایسے ہی سوموار منگلوار بودھوار روز رات کو یہی چیزیں بھی ہونی ہیں اور روز صبح آپ نے ایسے ہی صبح صبح جا کے پکشیوں کے لیے ڈال کے آنا کوشش کیجئے کہ جتنی جلدی ہو سکے اتنا اچھا ہے اب اگر ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر لوگ آجے جاتے نہیں ہیں تو آپ سکھے جو ہیں وہی ساتھ کے ساتھ سکھے آپ الگ رکھئے اور ان سکھوں کو آپ مندر میں چھوڑ کے آ جائیے تو یہ کاریاں آپ اگر سات دن لگاتار کرتے ہیں شنیوار کو یہ کاریاں ختم ہو جائے گا اس کے بعد مندر جائیے ایشور سے پراتھنا کیجئے کہ میں ایک کاریاں کر چکا ہوں اور جب بھی آپ یہ کاریاں کرو تب بھی پراتھنا کرنی ہے اور جب آپ یہ کاریاں کر چکو ہو تو آپ نے شنیوار والے دن مندر میں جا کے بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ پراتھنا کرنی ہے کہ میں نے جو بھی یہ کاریاں کیا ہے جو بھی پریوک کیا ہے اس میں میری مدد کرنا میرے سب ہی اگرہوں میں مجھے اچھے پرپاو دینا اس کے بعد میں آپ کا من کرے تو پکشیوں کو دانے ضرور ڈالتے رہیں پھر ان میں سے کچھ بھی ڈال دیجئے وہ آپ اپنے جوتیشی سے بھی پوچھ سکتے ہیں یا آپ جو پہلے سے کرتے آ رہے ہیں آپ اس کو ویسے ہی آگے کر سکتے ہیں میرا ماننا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کریں گے تو آپ کے جیون میں خوشحالی آنی شروع ہو جائے گی یا جو بھی آپ کے من میں پراتھنا ہے یا جو بھی آپ کی اچھا ہے اس میں ایشور آپ کی مدد ضرور کریں گے آپ کو یدی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے ابھی تک آپ نے دیکھ لی ہے یہاں تک پہنچ گئے ہیں آپ تو اسے لائک کر دیجئے کسی کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے اصحہ ملتا رہتا ہے مجھے پروسان ملتا رہتا ہے تو میں آپ کے لیے اور بھی اپائے ایسے لے کر آوں گا جو آپ کے جیون میں سچ میں کوئی نہ کوئی پریورتنز لائیں گے آگیا نمشکار